ویلکم دوستو جزیرے پر جانا پڑتا تھا جہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا تھا یہ جزیرہ اصل میں ایک خوفناک جنگل تھا جہاں پر ترہ ترہ کے جنگل درندے اور خونخار جانور موجود تھے اگر کوئی شخص اس جگہ جانور سے کسی نہ کسی طرح بچ بھی جاتا تو بھوک اور پیاس اس کو مار ٹاوتی تھی اس لیے جب بھی کسی بادشاہ کا وقت پورا ہوتا تھا تو وہ انتہائی دکھ کا وقت ہوتا تھا اس بادشاہ کے لیے کیونکہ اس کا پتہ تھا کہ اب آگے موت اس کا انتظار کر رہی ہے جب بھی کوئی نیا بادشاہ چنا جاتا تھا تو وہ اس معاہدے پر تستخد ضرور کرتا تھا کہ ایک سال مکمل ہونے پر وہ بادشاہ چھوڑے گا اور دوسرا یہ کہ وہ اس جزیرے پر ضرور جائے گا ان دو شرطوں پر دستخد کیے بغیر کوئی بھی بادشاہ نہیں بن سکتا تھا یہ رواج بہت عرصے سے قائم تھا اور اس رواج کو کبھی کسی نے بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی نہ ان بادشاہوں نے جو ایک سال کے لیے بادشاہ بنتے رہے انہوں نے بھی کبھی اس رواج کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں انہوں نے یہ سال اپنی آیاشیوں میں گزارا اور اس بات پر کبھی توجہ نہیں دی کہ اس رواج کو کسی نہ کسی طرح بدلا جائے وقت گزرتا رہا پادشاہ بدرتے رہے یہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پادشاہ کا وقت پورا ہوا اسے جب جزیرے پر چھوڑ کر اس کے درباری کشتی میں بیٹھ کر وہاں پس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص پانی پر تیر رہا ہے یہ لوگ اس کے قریب گئے اور اس کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اس سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ پانی میں اس حالت میں موجود تھا اس نے بتایا کہ وہ ایک ملک کا ایک تاجر ہے جو اپنا تجارتی مال ایک بیری جہاز کے ذریعے کسی دوسرے ملک پیشنے جا رہا تھا راستے میں سمندری طوفان نے آ گھیرا تو اس کا جہاز دباہ ہو گیا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو اس لکڑی کے ساتھ بچائے رکھا یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے آئے باتوں باتوں میں ان کو اس بات کا اندازہ تو ہوئی جگہ تھا کہ یہ نوجوان شخص انتہائی سادہ اکل مند اور دور اندیش ہے اپنے ملک کے لئے تو بادشاہ ڈھونڈی رہے تھے انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ کیوں نہ وہ اس ملک کا بادشاہ بچائے پہلے تو اس نوجوان نے انکار کر دیا گیا لیکن ان کے اسرار پر اس نے حامی بھرنی اور بادشاہ بھرنے کے لئے تیار ہو گیا جیسے اس نے حامی بھری اس کے سامنے وہ معاہدہ رکھ دیا گیا جس پر اس کو دسخط کرنا تھے اس نے معاہدے پا پڑھا اور اس پر لکھی ہوئی شرائط کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس نے کچھ سوچا اور دستخط کر دیا اگلے ہی دن اس نے بادشاہ کی گندی سمبھال لی بادشاہ کی گندی سمبھال لیں کہ کچھ ہی دن بعد اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو اس جزیرے پر لے جانے کے لئے انتظامات کیے جائے جہاں پر پرانے بادشاہوں کو جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے بادشاہ تھا اس کو حکم ٹالا نہیں جا سکتا لہٰذا انتظامات شروع ہوئے اور اس کو اس جزیرے پر لے جایا گیا اس جزیرے پر جا کر اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ پرانے بادشاہوں کی ہٹیاں پڑی ہیں کہیں پر ان کی کھوپڑیاں رکھی ہیں کہیں پر ان کے ڈانچے پڑے ہیں ساتھی اس بات کا بھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس جگہ پر انتہائی خطرناک اور خون خار جانور موجود ہیں پادشاہ واپس محل پہنچا محل پہنچا اور اگلے دن اس نے اپنے تمام مزینوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس جزیرے پر سے تمام جنگلی درختوں کو اور جنگلی جانوروں کو ختم کر دیا جائے پادشاہ تھا اس کو حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا لہٰذا اس پر کام شروع ہو سب سے پہلے وہاں پر موجود خون خار جنگلی جانوروں کو مارا اور اس کے بعد وہاں پر موجود تمام جنگلی درختوں کو ختم کر دیا ان درختوں کی جگہ وہاں پر پھل دار درخت لگائے گئے خوبصورت خولوں والے بودے لگائے گئے بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک آلی شان محل تعمیر کیا جائے اس کے ساتھ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک بندرگاہ تعمیر کی جائے اس تمام کام کی نگرانی بادشاہ خود کرتا رہا اس جزیرے کے ساتھ ساتھ اس نے اس ملک کی ترقی کے لیے بھی بہت کام کیا وہ انتہائی سادگی پسند انسان تھا اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جو ابھی ملک کی آمدن تھی وہ ملک کے لوگوں پر ملک کی ترقی کے لیے اور اس جزیرے پر خرچ کرتا رہا اس کی حکومت کو دس ماہ گزرے تھے کہ جزیرہ پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا اب وہ ایک قطرناک جنگل کی وجہے ایک خوبصورت باغ بل چکا تھا جہاں پر درہ درہ کے پھل دار درخت موجود تھے وہ آئے کالی شان محل بھی تعمیر ہو چکا تھا اور وہاں پر ایک بندرگاہ بھی بنا دی گئی یہ دو ماہ کا وقت بھی گزر گیا اور اس بادشاہ کو پورا ایک سال مکمل ہوا جیسے ہی وہ سال مکمل ہوا اور اس کے رخصت کا وقت آیا تو ملک کے تمام شہروں سے لوگ بڑی تعداد میں دارولہ کمت میں جمع ہو گئے بادشاہ نے سوچا کہ یہ اس کو الودا کہنے آئے ہوں گے وہ دربار میں آیا اور تمام لوگوں سے ملا تب سے ملنے کے بعد اس نے ان سے اجازت مانگی کہ اب اس کو بادشاہ کا محل چھوڑنا ہے اور اس جزیرے پر جانا ہے تو وہاں کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہو رہا اس نے کہا یہاں تو یہی رواج ہے کہ جو بھی بادشاہ ایک سال مکمل کرتا ہے اس کو بادشاہ چھوڑنی ہوتی ہے اور اس جزیرے پر جانا ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ رواج بنایا ہی اسی لئے گیا تھا کہ ہمیں ایک اکل مند دور اندیش اور عوام دوست بادشاہ چاہیے تھا آپ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ ہیں انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھا جزیرے پر چھوڑنے کی شرط بھی اسی لئے رکھی گئی تھی کہ جب بھی کوئی اکل مند اور دور اندیش بادشاہ آئے گا سب سے پہلے وہ اس جزیرے کو ٹھیک کرنے کے کوشش کرے گا اور اس کو رہنے کے قابل بنائے گا آپ سے پہلے کسی نے یہ کوشش نہیں کی اس لئے آپ ہی وہ شخص ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی اور تا عمر آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے آج سے یہ رواج ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جس کی تلاش تھی وہ بادشاہ ہمیں مل گیا ہے